آپ کو اس کے علم نہیں تھا تین سوالات کیے گئے جن کا آپ کو علم نہیں تھا کیونکہ نبی کو غیب کے علم نہیں ہے نبی کو غیب کے علم نہیں ہے اس زمانے میں مسلمان اللہ کے غیر میں غیب کے علم تلاش کرتا ہے سنو توجہ سے بات اس زمانے کا مسلمان اللہ کے غیر میں غیب کے علم تلاش کرتا ہے آج کل بیماری ہے لوگوں میں اور بہت بری بیماری ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ کل کیا ہوگا نجومیوں سے پوچھنا کاہنوں سے پوچھنا اللہ کا بھی نظام عزیب ہے اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں کچھ ایسے لوگ پیدا کرتے ہیں ایمان والوں کے ایمان کے امتحان کے لئے ایمان والوں کے ایمان کے امتحان کے لئے اللہ ہر زمانے میں کچھ ایسے لوگ پیدا کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چیز کرنا چاہتے ہیں اللہ جو چیز کرنا چاہتے ہیں اس کے ہونے سے پہلے کسی کی زبان سے اس بات کو جاری کرا دیتے ہیں ہماری بات بہت جاگ تو سننی پڑے گی کسی کی زبان پر اس کو جاری کرا دیتے ہیں پھر وہ اس کے گھرے کے مطابق ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے امتحان لیتے ہیں کہ اس کی زبان سے ایک بات نکلی اور اس کے مطابق ہو گیا اب دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان عالم الغیب مجھے سمجھتا ہے یہ جسے بات سنی ہیں اس کو غیب کا عالم سمجھتا ہے جسے بات سن رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی فلا آدمی ہے جو جانتا ہے کل کیا ہوگا جو جانتا ہے کل کیا ہوگا اللہ پر ایمان لانا صرف یہ نہیں کہ ہم جانتے ہیں اللہ ایک ہے نہیں بلکہ اس کے عالم الغیب ہونے پر بھی ایسے ہی ایمان لاؤ دے سے اس کے اکیلہ ہونے پر ایمان لائے ہو اس طرح اس کے جی ہاں وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلہ نہیں ہے وہ صرف اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلہ نہیں بلکہ صفات کے اعتبار سے بھی اکیلہ ہے اللہ رب العزت اپنی ذات کی اعتبار سے تنہا نہیں بلکہ صفات کی اعتبار سے بھی تنہا ہیں تم ان صفات کو جو صفات اللہ رب العزت کی ہیں ان صفات کو اللہ کے غیر میں کبھی تصور مت کرو ورنہ شرک یہی ہے شرک یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کہ عالم الغیب ہونے کو اس کے غیر میں تلاش کریں میں نے عرض کیا کہ ایمان والوں کے ایمان کے امتحان کے لئے اللہ تعالی کسی بھی انسان کی زبان پر ایسی بات جاری کرا دیں گے کہ جب اس کے مطابق ہو جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ فرنہ سے جا کر پوچھو اس کو غیر کا علم ہے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ میں شرز کہہ رہا کہ اگر اللہ کے وحدانیت کو روزہ نہ بیان نہ کرو گے تو دل میں شرک جگہ بنا لے گا دل میں شرک جگہ بنا لے گا ہر سمجھانے تھے روزانہ ایمان کے علقوں میں بیٹھ کر اللہ کے وحدانیت کو بیان کر کے اپنے دل سے شرک کو کھرچتے رہا کرو روزانہ آپ کی گھر میں کھانا پکتا ہے ایک کام یہ ہوتا ہے کہ کھانا پر سفارض ہونے کے بعد کھرچ کھرچ کر جلے ہوئے حصے کو ہانڈی کے اندر سے ساف کرنا پڑتا ہے ورنہ یہ اندر کا جو میل ہے یہ نہ تمہارے دودھ کو سے رہنے دے گا نہ تمہارے کھانے کو صحیح بننے دے گا اگلی جو چیز آوے گی وہ اس اندر کے میل کے وجہ سے خراب ہو جائے گی دلوں سے شرک کو کھرچتے رہا کرو دلوں کے اندر سے شرک کو کھرچتے رہا کرو میں آرز کر رہا تھا کہ لوگوں کو اس بات کا دھوکہ لگ جاتا ہے کہ فرہ آدمی کو غیب کا علم ہے لوگ نجومیوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ جی کل کیا ہوگا اخبار کی خبریں دیکھتے ہیں کل بارش ہوگی کل بارش ہوگی حالا کہ خدا کی قسم جس طرح اللہ کے غیر نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی نبیوں کو بھی نہیں معلوم قیامت کب قائم ہوگی تو پھر جب اللہ کا جب انبیاء علیہ السلام کو نہیں معلوم کہ قیامت کب قائم ہوگی تو کسی کو یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ بارش کب برسے گی کیونکہ اللہ نے قرآن میں دونوں کو ساتھ بیان کیا دونوں کو قرآن میں ساتھ بیان کیا ان اللہ عندہ المساہہ و نظر الغیس بارش کا برسنا قیامت کا قائم ہونا دونوں قرآن میں ساتھ لکھے ہوئے ہیں بارش کا برسنا اور قیامت کا قائم ہونا دونوں قرآن میں ساتھ لکھے ہوئے ہیں آگے فرمایا کہ نہیں جانتے تم کہ ماں کے رحمے کیا ہے ایسے پلے درجے کے احمق اور بے عقل ہیں یوں کہتے ہیں ہم ایک سرے سے بتا دیں گے پیٹ میں لڑکی ہے لڑکا ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے غیر کو علم نہیں کہ ماں کے رحم میں کیا ہے اور اب زمانہ بہت ترقی کر گیا ہے اب زمانہ بہت ترقی کر گیا ہے جی ہاں بیچارے جاہل بیچارے جاہل بالکل اور یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ ہم بتا دیں گے کہ پیٹ میں کیا ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ پیٹ میں کیا ہے ایسے پلے درجے کے احمق قرآن کو سمجھتے نہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں غیب کے جاننے کا قرآن کا قرآن کو سمجھتے نہیں دعویٰ کر رہے ہیں غیب کے جاننے کا سنو توجہ سے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کا غیر نہیں جانتا کہ رحم میں کون ہے اللہ نے کہا من فلرحم اللہ نے کہا ما فلرحم کہ رحم میں کیا ہے یہ نہیں کہا رحم میں کون ہے کون کہتے تو یہ ہوتا کہ یہاں لڑکا ہے یہ لڑکی ہے یہاں لڑکی لڑکی کا سوال ہی نہیں ہے بلکہ فرمایا اللہ جانتے ہیں اللہ ہی جانتے ہیں کہ رحم میں کیا ہے بد وقت ہے نیک وقت ہے عمر کتنی ہے مال ملے گا یا غریب رہے گا مالدار ہوگا یا غریب ہوگا شقی ہوگا یا سعید ہوگا نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا عمر کتنی ہوگی اس کا کسی کو علم نہیں سوائے اللہ کے یہ بچارے قرآن کو غلط سمجھے اور پھر ایک سرے سے بتا دیا کہ ہم بتا دیں گے لڑکی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ایک نجومی نے کہا کہ میں بتا دوں گا آپ کی گھوڑی کے پیٹ میں کیا ہے نہ رہی امادہ ہے حضرت نے فرمایا اگر تیرے کہنے کے مطابق بھی ہو جائے تب بھی تیری بات کی تصدیق کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے اگر تیری بات صحیح بھی ہو جائے تب بھی تیری بات کی تصدیق کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے فرمایا جو غیب کی خبر دے وہ کافر کی طرح ہے اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں بچارے لوگ اس برے عقیدے کے اس برے عقیدے کے شکار ہیں پپڑے ہوئے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ ہاں کسی درجے میں خبر ہوتی ہے لوگ بذرگوں سے پوچھتے ہیں آپ بتاؤ جی کیا ہوگا آپ بتاؤ کیا ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شادی میں گئے ایک انصار کیاں شادی تھی انصار نے آپ کو شادی میں دعوت دی آپ تشریف لے گئے وہاں لڑکی ہیں آپ کی شان میں آپ کی تعریف میں اشعار کہنے لگیں کہتے 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 ایک لڑکی نے یہاں تک پڑھ دیا شہر میں وَفِينَا نَبِيُّ يَعْلَمُ مَا فِيَرْغَدْ ہمارے درمیانے ایک نبی ہے جو کل کی بات جانتے ہیں کہاں اندہ کل کیا ہوگا کل کل کیا ہوگا آپ نے فوراں ٹروک دیا نہیں 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 بکل مت کو میں نہیں جانتا کل کیا ہوگا میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا کل کیا ہوگا اللہ ہی جانتے ہیں کل کیا ہوگا میں نہیں جانتا کل کیا ہوگا ہرگز یہ مت کو ہو ہرگز یہ مت کو ہو میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا کل کیا ہوگا یہود سے صحابہ نے اتنا کہہ دیا یہود سے صحابہ نے اتنا کہہ دیا کہ اللہ نے چاہا اور ہمارے نبی نے چاہا یہ ہو گیا آپ نے صرف فرمایا صحابہ سے ہرگز یہ مت کہنا کہ اللہ نے چاہا لیکن نبی نے چاہا یوں کو صرف اللہ نے چاہا تو ہو گیا صرف اللہ نے چاہا تو ہو گیا یہ مت کہو کہ اللہ نے چاہا لیکن نبی نے چاہا یہ مت کہو بلکہ یوں کو کہ صرف صرف اللہ کے چاہنے سے ہوا اس لیے کہ وما تشاؤنا میں اللہ کے ہر غیر کی نفی ہے وما تشاؤنا میں اللہ کے ہر غیر کی نفی ہے جتنا بھی اللہ کا غیر ہے اس سب کے چاہنے سے کچھ نہ ہوگا اگر سارے انبیاء علیہ السلام ایک وقت میں جمع ہو جائیں اور سب جمع ہو کر ایک انسان کو ہلایت پر لانا چاہیں تو اللہ کی چاہت کے وغیر یہ ایک شخص کو ہلایت پر نہیں لاسکتے چاہے سارے انبیاء علیہ السلام ایک لاکھ چوبیس ہزار یا دو لاکھ انبیاء جمع ہو جائیں اور محنت کوشش ایک انسان پر کریں کہ ہدایت پر آ جائے اللہ نے چاہیں تو یہ سب مل کر اس کے ہدایت پر نہیں لاسکتے کیونکہ میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت اپنا تعالف اور اپنا تعاصر پیدا کرنے کے لئے انبیاء علیہ السلام کو ان کے راتوں میں ناکام کر دیتے ہیں موسیقی